If you have problem with your father, your mother, you say I don't have job. A lot of people come to me and say I'm jobless. I tell him go to your mother, tell your mother to pray for you. Mama, I want to pray from your heart. You will get your job. You know, the jihad, if you die, shahada in the jihad, the jihad must, you have certificate, you go to jinnah, direct. Shaheed, he go to jinnah, right? But there is a mountain, big hills. His name, Jabal al-A'raf, in the gate of the jinnah. سیدی فرما رہی ہیں کہ ایک دروازہ ہے جنت کا, جبل, جبل, جبل. پہاڑ ہے. ازنہو العراف. جبل العراف. جبل العراف. جس کا نام عراف ہے. Allah he mentioned in the Quran. اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے. Who's stand in this جبل? بتائے اس پہاڑ پر کون اتے رہے گا? Who's go for jihad? And he die. فی سبی اللہ. شہاد. سیدی فرمان ہے کہ اس نور والے پہاڑ پہ جبل اعلاف پر وہ ٹیرے گا جو جہاد کے لئے جائے اور اللہ حرف تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے لیکن وہ اس کے لئے نہیں جو اپنے معباب کا نافرمان ہوں اگر وہ اپنے معباب کی اجازت کے بغیر جائے اور اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تب بھی اسے وہ مقام نہیں ملے گا دیکھ رہے ہو کہ ماں اور باپ کی کتنی اہمیت ہے سیدی فرمان ہے کہ دیرہ تین پوائنٹ سے ایک ہے اللہ کی اطاعت دوسری اللہ کی رسول کی اطاعت اس کے بعد ہے کہ نماز کو قائم کرو زکاة کو دو تمام انبیاء اکرام نے کہا ہے کہ اللہ حرف تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل کی جائے صلاح اور زکاة زکاة اور صلاح کی ضد دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں الگ الگ نہیں ہے جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکاة کا بھی آیا ہے تیسری ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اپنے والدین کا شکر گزار بننا اللہ کا شکر اپنے والدین کا شکر سیدی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا انعام پانا چاہتے ہیں تو جاؤ اپنے والدین کو رازی کرو ان کی قدمت کرو ایک شخص آپ سے ایک ملک میں ملاو اور اس نے کہا سیدی سے کہ میرے باپ نے میرے لئے کچھ نہیں کیا سیدی نے کہا ہو سکتا ہے وہ غریب ہے لیکن پھر بھی اس نے تمہارے لئے سب سے بہتر کرنے کی کوشش کی وہ غریب تھا وہ کچھ نہیں کر سکا مگر یہ نہیں کہو کہ اس نے کچھ نہیں کیا جو اس کی استطاعت تھی اس کے اعتبار سے اس نے تمہارے ساتھ سلوک کیا اگر تم بیمار پر جاؤ تو تمہاری کون فکر کرتا ہے کون کھانا کون دیتا ہے جب آپ چلنا سیکھ رہیتے تو کس نے ہاتھ تھام کر آپ کو چلنا سکھایا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میرے باپ نے میرے لئے کچھ نہیں کیا لا حول ولا قوت اللہ استغفر اللہ اللہ سیدی فرما رہے ہیں کہ ایک کام ہے جو آپ کو ہمیشہ کرنا ہے وہ یہ کہ جب آپ سویں تو اللہ سے استغفار کر کے بافی مان کر سوئے توبہ کر کے سوئے دل سے صرف زبان سے نہیں ہر وقت سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئے کہے کریں گے انشاءاللہ اور جب تم دل سے کروگے تو اللہ ضرور خبر فرمائے گا تمہاری توبہ کو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اس بات کے ساتھ سید نے اپنی تخریر کو ختم کیا یا سیدہ کی تخریر اختتان پذیر ہوئی